اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جاوید جی ایس 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 آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل فیسل جنوز کی بوکنگ فائنلی سٹارٹ ہوگی 9th of june سے اور اس سے پہلے پری لانچنگ جو پرائیسز ہیں وہ اس سے ہم لانچ ہو چکی ہیں اور وہ آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے تو ریٹس کو گھرے شیئر کرنے سے پہلے میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا اینٹرو میں آپ کو کراؤں کہ یہ پروجیکٹ جہاں بیسیکلی اس کو کون ڈیویلپ کر رہے ہیں اس کی جو لوکیشن ہے وہ کس جگہ پہ آ رہی ہے اور اوورال اس کی کیا کریڈیبیلیٹی ہے تو اگر اس کے آپ لوکیشن کی بات کریں تو یہ فیصلیزز کے ایگزیکٹیو بلاگ میں اس کی لوکیشن بنتی ہے جیسی آپ ایگزیکٹیو بلاگ اس کے گیٹ سے انڈ ہوتے ہیں تو تقریبا ہارڈلی تین سے چار سو میٹر آپ آگے جاتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ فیصل منسن کے بالکل سامنے اس کی لوکیشن آپ کو ملتی ہے ٹوٹل یہ تقریبا ٹوٹی کنال پہ یہ پروجیکٹ جہانا وہ لائے کرتا ہے اس میں اگر آپ اس کے ٹوٹل فلورز کی بات کریں تو ٹوانٹی سیون اس کے فلور ہیں اوورال اگر آپ اس کو کٹیگرائز کریں تو اس میں دو کٹیگریز ہیں ایک کمرشل کٹیگری ہے اور سیکنڈ جہانا وہ اپارٹمنٹ کی کٹیگری ہے تو یہ تھی اوورال جو بیسیک جو انفرمیشنزی ریلیٹیڈ ٹو فیصل جیول جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے باقی اس پروجیکٹ کے حوالے سے الحمدللہ کافی زیادہ لوگ کالز کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں یہ کب لانچ ہوگا اور اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے ہیں تو دیکھیں بہت سارے پروجیکٹ جہانا وہ اسے ہم مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں بہت سارے جو ہے نا وہ کمرشل پروجیکٹ پر ڈیویلپنٹ چل لیا ہے لیکن فیصل جیول جہانا وہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز ہے فیصل جیولز کو جو ڈیویلپر ہے وہ خود فیصل ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ڈیویلپ کر رہی ہے زیڈم یا چوج مجید صاحب جہانا اس کو الکائم کے نام سے ان کی ڈیویلپنٹ کمپنی ہے جو کہ کنسکشن کمپنی ہے اس کو ڈیویلپ کر رہی ہے اس وجہ سے اس پروجیکٹ کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو لازمی انویسمنٹ کرنی چاہیے اگر آپ چاہ رہیں گے ایک اچھی جگہ ہمارا اپارٹمنٹ ہو یا کوئی کمرشل شاپ وغیرہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ اس کی بات کریں اوورال ریٹس کی تو ریٹس میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کے آئیں گے باقی ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ اس کی ریٹس کی بات کریں تو ریٹس کو ہم اس کو دو کیٹیگوریز میں ریوائیڈ کرتے ہیں ایک جہانا اس کی کمرشل کیٹیگوری یا سیکنڈ جہانا اپارٹمنٹ کی ہے اپارٹمنٹ کا جہانا وہ انہوں نے سکس فلور سے لے کے نینٹین فلور تک جہانا انہوں نے اپارٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں اپارٹمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہے ایریا وائز جہانا وہ ریٹ چینج ہو رہا ہے جو کہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا اگر آپ شاپس کی بات کریں کمرشل کی تو وہ لور گراؤن سے اس کی فلور صدق ہوتے ہیں فورتھ فلور تک اس کے ریٹس جاتے ہیں اور اس کے ریٹس جہانا وہ منیمم 44000 پر سکر فٹ سے لے کے میکسیمم جو ہے نا وہ 52000 پر سکر فٹ تک اس کے ریٹس جاتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہے ہیں یہ سارے تقریباً جتنے بھی فیصل جیوز کے بارے میں فرمیشن تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے باقی فیصل جیوز ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں آپ کو لانگ ٹرم بہت زیادہ فیدا ہو سکتا ہے شورٹ ٹرم نو ڈاؤٹ تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے سال ڈیڈ لیکن لانگ ٹرم میں آپ کے سامنے سینٹوریس جیسی جو بڑی بیلڈنگ ہے اس نے بھی تھوڑا سا ٹائم لیا تھا چھے سات سال کے بعد جب وہ لیور ہوئی تو اس میں آپ کے سامنے اپارٹمنٹ کی کیا پرائس ہے جیسیون کو اگر آپ دیکھیں جیسیون ایمپوریم میں بھی لوگوں نے شاپس ٹونٹی تھاؤزن سے بک کروائی تھی اس ٹائم ری سیل میں بھی جو آپ کی فائلز ہیں پوٹی ٹو تھاؤزن سے لے کے پوٹی فائیو تھاؤزن تک جیسیل میں فائل بھی کری ہے ان کا جو نیا ریٹ ہے وہ ففٹی فائیو تھاؤزن تک جو ریٹ چل رہا ہے تو میں یہ آپ کو پروجیکٹ ہے وہ ریکیمنٹ کروں گا ٹھیک ہے میں آپ کے سامن یہی رکھوں کہ اپنے اگر انویسمنٹ کرنی ہے سیف انویسمنٹ کرنی ہے لازمی اس میں انویسمنٹ کری گا یہ آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ٹو فائیسل جولز میں امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ہم ساری انفرمیشن آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی